پاکستانی وکار زکا جو کہ پاکستانی مختلف چینلز کے ٹاپ ریٹڈ شو کے ہوسٹ بھی رہ چکے ہیں وہ اداکارہ اور ہوسٹ مورننگ شو ہوسٹ نیدہ یاسر کے بنے دشمن ہوا کچھ یوں کہ وکار زکا نے نیدہ یاسر کا شو بند کروانے کی ٹھان لی نیدہ یاسر مورننگ شو جو کہ پچھلے چودہ سال سے وہ کر رہی ہیں اور پاکستان کا ہائی ریٹنگ دینے والا اگر کوئی شو ہے مورننگ شو ہے تو وہ ہے نیدہ یاسر کا جو کہ گوڈ مورننگ پاکستان کے نام سے ایروائی ڈجیٹل پہ وہ کر رہی ہیں وکار زکا چونکہ پاسٹ میں ایروائی ڈجیٹل کے ساتھ منسلک رہ چکے ہیں لیکن ایروائی ڈجیٹل نے ان کا شو جیسے ہی ہتم کیا وکار زکا کو ایروائی سے نکالا تو وکار زکا نے نیدہ یاسر کا شو بند کروانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش شروع کر دی یہ بات نیدہ یاسر نے ریسنٹلی اپنے ایک انٹرویو میں بتائی ہے اس سے پہلے انہوں نے اس چیز کا کبھی ذکر نہیں کیا مورننگ شو ہوس نیدہ یاسر کافی زیادہ دکھی بھی نظر آئیں اور انہوں نے کہا کہ وکار زکا نے میرا شو بند کروانے کے لیے ہر ہتھکنڈا اور ہر حربہ انہوں نے آزمایا نیدہ یاسر نے مزید ڈیٹل میں بتاتے ہوئے کہا وکار زکا نے میری مورننگ شو کو بند کروانے کے لیے اے آر وائی کے جتنے بھی ہیڈ ہیں ان کو کالز اور میلز کرنا شروع کر دی ڈیلی اے آر وائی کو میلز کی جاتی تھی کہ نیدہ یاسر کا شو بند کیا جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے ان کی جگہ کسی اور ہوسٹ کو ہائر کیا جائے وکار زکا نے نیدہ یاسر کا شو بند کروانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی باکورل ہوسٹ مورننگ شو ہوسٹ نیدہ یاسر کے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کان چکھے ماشاء اللہ نیدہ یاسر چودہ سال سے کنٹینیوزٹی ایروہ ڈیجیٹل پر پروگرام کر رہی ہیں اور ابھی تک ان کا پروگرام ٹاپ ریٹنگ دینے والا فسٹ پروگرام ہے نیدہ یاسر نے مزید یہ بھی کلیر کیا کہ وکار زکا کو ایسا لگتا تھا کہ ان کا شو میں نے بند کروایا جس کی وجہ سے انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی نہ صرف مخالفت شروع کی بلکہ ایک بہت بڑے دشمن بن گئے تھے میرے نیدہ یاسر کمزید یہ بھی کہنا تھا کہ وکار زکا کا شو میں نے بند نہیں کروایا تھا بلکہ ہود ایروہ ڈپارٹمنٹ نے بند کیا تھا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا وکار زکا کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اس پر انٹرویو رہنے والے ہوسٹ نے کہا کہ وکار زکا اب ہم میں نہیں رہے یعنی کہ وہ امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں بہرحال یہ تو بات مانی جاتی ہے ازل سے آج تک کہ جو انسان بہت زیادہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ پر توقع کرتا ہے اس کو حاسدین کو نقصان نہیں بنچا سکتے سو اسی طرح ہوا مورننگ شو ہوسٹ نیدہ یاسر کے ساتھ وہ آگے بڑھتی چلیں گئیں اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ان کو ہمیشہ موکی کھانی پڑی نیدہ یاسر کے مورننگ شو کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ آج کل جس طرح کا شو کر رہی ہیں ان کے اس کانٹینٹ میں سارا سار کمال انی کا ہے یہی وجہ ہے کہ نیدہ یاسر لاسٹ 14 یر سے کنٹینیوسلی شوز کر رہی ہیں نیدہ یاسر اپنے کام میں کمال کی مہارت بھی رکھتی ہیں اور نیدہ یاسر کے مقابلہ کرنے والے جو کمپیٹیٹرز یعنی جتنے بھی شوز تھے وہ تمام بند ہو چکے ہیں یہ وہ اہد مورننگ شو ہے جو ابھی تک چل رہا ہے